ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب دوستوں کل کے پیشور میں آپ نے دیکھا کہ کسی جب عبدو اور پرنکہ آپ سن بات کر رہے تھے پرنکہ عبدو کے پاس بیٹھے ہوئی تھی تو نمرت اور ساجد کو جلل ہونے لگی دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ فیل کر رہے ہیں کہ ان کا دوست اب ان کے ساتھ نہیں ہے تو بھئی اگر آپ کا دوست ہے تو آپ کے ساتھ نہیں ہے تو کسی نہ کسی نہ تو بیٹھے گا نا ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا ایسی کوئی بندش تو ہے نہیں جب انکت پرنک کے پاس ہی بیٹھتا ہے اور کہیں نہیں جاتا تو اگر عبدو آپ کے پاس بیٹھنے کے یہ کہیں اور جا رہا ہے کسی اور سے بات کرنا چاہ رہا ہے جبکہ اب وہ واپس بہار سے اندر آیا ہے تو حوصلت ہے وہ اپنا گیم کھیلنا چاہ رہا ہو دوستوں سے ملنا جلنا چاہ رہا ہو باتچیت کرنا چاہ رہا ہو تو آپ اس پر بندش تو مت بناو نا ٹھیک ہے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پرنکہ اس کا یوز کرنے کے لئے اس سے بات کر رہے ہیں تو بھئی جب تک عبدو آپ کے ساتھ تھا آپ بھی ایک کو گیم کے لئے یوز کیا جب تک آپ کے پاس صاحب کی منڈلی میں تھا آپ لوگ کا چہرہ دکھ رہا تھا آپ دونوں دکھ رہے تھے ساجد دکھ رہا تھے نمرت دکھ رہی تھی بٹ اب جب دیکھا جائے تو عبدو ساتھ میں نہیں بیٹھتا یا بات نہیں کرتا نمرت سے تو نمرت تو دکھنا ہی بند ہو گئی ہے بیگ باس میں وہ کہاں پتہ لگتا کہ نمرت ہے یا نہیں اور سلمان نے یہ بات بولی بھی ہے کہ نمرت تبی تک دکھ رہی تھی جب تک عبدو اس کے ساتھ تھا تو بھئی جوستی مت کر عبدو کہ آپ بار بار چاہو کہ عبدو آپ کی پاس بیٹھا رہے آپ اس کو گودی میں بیٹھائے رکھیں آپ اس کو کھلاتے رہیں بچہ تھوڑنا ہے اس کو اپنا گیم کھیلنے دونا تب ہی تو پتہ لگے گا اور اب دیکھ کے لگ رہا کہ شاید وہ اپنا گیم کھلنا چاہ رہا ہے تھوڑی اس کی جو پرسنیلٹی ہے وہ لگ رہا ہے کہ اب شاید وہاں آئے گی تو دوستہ آپ کو کیا لگتا ہے عبدو کو جس طرح کے بندش میں رکھا ہوا تھا وہ صحیح تھا یا وہ صحیح کھیل